سانیہ مری پر مری کو فوراں ظلے کا درجہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سانیہ مری کا ازالہ نہیں ہے حکومت ایسے اقدامات کر کے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے اس سانیہ کی سنجیدگی سے اور اس کی نویت سے اس کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے حکومت نالائک ہے ناہل ہے اور وہ ہمیشہ اپنی نالائکیاں اور ناہلیاں چھپانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرتی رہتی ہے میں آج سوال کرتا ہوں حکومت سے کہ اگر علیمہ خان جو چترال میں صحت کے لیے گئی ہوئی تھی اگر ان کو بچانے کے لیے ان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے فوج سے ہیلیکاپٹر طلب کیا جا سکتا ہے تو پھر مری کے اندر موجود فوج کو لوگوں کو بچانے کے لیے عام آدمیوں کو بچانے کے لیے سہوں کو بچانے کے لیے فوج کو طلب کیوں نہیں کیا گیا اور پھر اس کے اوپر جو حکومت کی سنجیدگی ہے جو کمیٹی چار رکنی بنائی گئی اس میں سیکٹری زراعت کو شامل کیا گیا سیکٹری زراعت کیا تحقیقات کریں گے اس کی کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ محکمہ زراعت کی پیداوار ہے اور یہ ہمیشہ محکمہ زراعت پر ہی توجہ دیتے ہیں اور محکمہ زراعت کو ہی بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے آج محکمہ زراعت یا سیکٹری زراعت کا سہارہ لینا یہ حکومت کا کوئی مناسب اقدام نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس سانیہ کے جو مرکزی ملزم ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہیں اور یہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی امام پر کیونکہ پوری قوم چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ عثمان بزدار نالائک ہے نائل ہے اس کو ہٹایا جائے لیکن ایک وزیر اعظم ہے جو اس بات پیادا ہوا ہے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے جو بھی مرکزی کردار ہیں وہ عمران خان ہے عثمان بزدار ہے اس کا ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور انہیں فلف اور اپنے عہدوں سے استیفے دینے چاہیے کیونکہ یہی وزیر اعظم کہتے ہوتے تھے کہ پہلے سٹیپ ڈاؤن ہو پہلے تحقیقات کا سامنا کرو اگر آپ بے گناہ ہوئے تو واپس آ جانا اور اگر آپ گنے گار ہوئے تو پھر آپ گھر جانا یہی وزیر اعظم جو تھے یہ کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر کشتی ڈوبنے پر وزیر اعظم کا استیفے کی مثالیں دیتے ہوتے تھے کہ فلاں ملک میں کشتی ڈوبی اور اس کے وزیر اعظم نے استیفہ دے دیا حالانکہ وہ وزیر اعظم نہ وہ کشتی چلا رہے تھے نہ اس کے ڈائریکلی ذمہ دار تھے لیکن انہوں نے استیفہ دے دیا کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میری یہ میرے فرض میں شامل ہے میرے فرائز میں شامل ہے کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کروں یا جو ناہلیاں ہیں اداروں کی ان کے لیے میں ذمہ دار ہوں مگر اب اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا کوئی وزیر اعظم کا استیفہ نہیں آیا کوئی وزیر اعظم کا استیفہ نہیں آیا بلکہ وزیر اعظم صاحب ہیلیکوپٹر پہ ایریل ویو کرتے نظر آئے اور جس جگہ انہوں نے ہیلیکوپٹر لینڈ کیا وہ ثانیہ کی جگہ نہیں تھی نہ ہی وہ ثانیہ کی جگہ پر گئے ہیں اگر وزیر داخلہ دورہ کرتے ہیں یا افسوس کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پہ اے ایس آئی کی ڈیتھ ہوئی بے شک وہ بھی اس کے گھر بھی جانا چاہیے لیکن وہاں پہ وزیر داخلہ صاحب اس دباؤ میں گئے کہ اسلام آباد پولیس ڈائریکٹلی وزیر داخلہ کے انڈر آتی ہے اور ان پر محکمے کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ گئے دوسرے گھروں میں تو وہ افسوس کے لیے بھی نہیں گئے اور یہی ہی ہیلیکوپٹر جس پہ ایریل ویو کیے گئے یہ اگر ان کی مدد کے لیے اگر بھیج دیے جاتے تو شاید ان میں سے کچھ جانے بچ جاتی شاید کچھ گھرانے اجڑنے سے بچ جاتے اور شاید کچھ گھرانے صفحہ ہستی سے مٹنے سے بچ جاتے لیکن اس حکومت کی نالائکی اور نائلی کی قیمت روز عوام چکتہ کر رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے دیر اور اسے برداشت کرنا پڑے گا